اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آئیڈیاز آن کوکنگ میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کیمہ منی نان بنانے کی ریسپی اور ان نانو کو میں بینا اون بینا دوے کے آپ کو سوس پین میں بنانا سکھاؤں گی تو بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے اس مزے کے نان کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بول میں دو کپ میدہ لیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون چینی ایک ٹی سپون یچ اور ایک ٹی بل سپون آئل ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی تو پانی ادھر میں نیم گرم لے رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کر کے اچھی طرح سے سارے آٹے کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے گھون دیں گے تقریباً پانس سے چھے منٹ اچھی طرح سے گھوننے کے بعد اب ہم اسے کور کر کے بول میں رکھیں گے اور ہلکہ ہلکہ ہم اس کے اوپر آئل لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر خوشکا نہ جمیں اور اوپر سے پلاسٹک شیٹ سے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑیں گے اس کے بعد ایک پان میں دو ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے میڈیم سائز کا چھوپ کیا ہوا پیاز اس کا ہم نے کلر چین نہیں کرنا بس ہلکہ ہلکہ ہم اسے نرم کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون آدھرک اور لیسن ایٹ کریں گے کھٹا ہوا چھوپ کیا ہوا لے لیں کھٹا ہوا لے لیں پیسٹ لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ اس میں ایٹ کر لیں اور اچھی طرح سے اسے بھی ہم نے بھون لینا ہے یعنی کہ ہم اس کا کچھا پندور کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں چکن کا کیم آ لیں گے تو ہم نے ادھر باریک چکن کا کیم آ لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں مثالی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ایک ٹی سپون ریڈ پیسی ہوئی مرچیں اور وان بائی فور ٹی سپون ہالدی پاوڈر ایٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی ایٹ نہیں کرنا چکن نے دیکھیں اپنا ہی پانی چھوڑا ہے اور اسی میں یہ گلے گا اب ہم اسے ڈک کر پکائیں گے جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو دیکھیں کیمے سے پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے اور اب ہم لاسٹ میس میں سبز مرچے ڈالیں گے باری کٹی ہوئی ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے چولے کو بند کر دیں گے اور فیلنگ کو ہم تھنڈا کر لیں گے یہ ہماری فیلنگ تیار ہے اس کے بعد اب ہم آٹے کو چیک کریں گے دیکھیں دو ہماری کٹی زبردستی پھول چکی ہے اس طرح سے کر لیں گے تاکہ اس میں سے ائر وغیرہ نکل جائے اس کے بعد آٹے کو کور کر کے شلف پر رکھیں گے اور اس طرح سے کر کے اس سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے پیڑوں کے لئے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھوٹے نان بنانے ہیں تو اسی ساب سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اس سے ہم پیڑے بنا لیں گے دیکھیں سارے پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں ایک پیڑے کو لیں گے اور تھوڑا تھوڑا خوش کٹا لگائیں گے اور اس طرح سے ہم اس سے چھوٹی سی روٹی بے لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر تھنڈی کی ہوئی فیلنگ رکھیں گے جو کہ ہم نے تیار کی تھی اور اب ہم اس پیڑے کو پھر سے کور کریں گے دیکھیں اس طرح کے ساتھ میں آپ کو دو طرح سے اسے کور کرنا بتاؤں گی ایک تو یہ ہے اور اگر آپ کو اس طرح سے ہیزی لگے تو آپ اس طرح بنا لیں اور اگر آپ کو اس طرح مشکل لگتا ہو تو پھر آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اوپر سے اچھی طرح سے مو بند کر کے یہ پیڑا بھی ہمارا تیار ہے اور اسی طریقے سے ہم نے یہ سارے بنا لیے ہیں ابھی ہم ایک پیڑے کو لیں گے اور تھوڑا تھوڑا خوشکاٹا لگائیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے دیکھیں اس طرح سے کر کے نان کو بیلنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی برش کریں گے اور اس کے اوپر کلونجی ڈالیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا کٹ کیا ہوا سبز دنیا اس طرح سے پتیاں اوپر لگا دیں گے یہ خوبصورت لگتی ہیں اسی طرح کر کے سارے نانوں کو تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ایک نان کو ہم لیں گے اور اس کی بیک سائیڈ پر ہلکا ہلکا پانی برش کریں گے اور اس کے بعد گرم ساوس پین میں ہامن کو اس طرح سے چپکاتے جائیں گے پانی سے یہ ہوگا کہ یہ جیسے ہی ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ چپک جائیں گے یہ یاد رکھئے کہ پہلے ہم نے ساوس پین کو گرم کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں آنچیں پکائیں ہیں اور اب ہم انہیں لو آنچ پر پکائیں گے کم از کم پانچ منٹ تک بلکل ہلکی آنچ پر ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد اب ہم انہیں الٹا کر کے اوپر سے بھی کلر لائیں گے دیکھیں کتا زبردست کلر آیا ہے اسی طرح سے تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے زیادہ ڈارک کلر لانا ہو تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ویسے تو بہت زبردست کلر آ چکا ہے اور اب میں آپ کو ان کی بیک سائٹ سے بھی کلر چیک کروا دوں دیکھیں کتے زبردست بنے ہیں بلکل بھی نہیں چلے اور بہت ہی زبردست یہ ہمارے کیمے والے نان تیار ہیں آپ ان نانو کو اپنی مرضی سے بیف والے کیمے میں مٹن کے کیمے میں یا چکن کے کیمے میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ضرور بنائیے گا اور بنانے میں کتنے آسان بنتے ہیں وہ تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے تو بینہ اون کے بینہ طوے کے اور بینہ تندور کے آپ نے دیکھا ہم نے کتے زبردست نان بنائے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ بنے ہیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ ان کے اوپر میلٹڈ گی یا بٹر لگانا چاہتے ہوں تو لگا سکتے ہیں اس سے نان تھوڑے اور بھی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہم نے بھی ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا میلٹڈ بٹر لگایا ہے اب میں آپ کو انہیں توڑ کر بھی چیک کروا دوں دیکھیں کتنے سوفٹ اور مزے کے بنے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو میری آج کے ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپیس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ